بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی اگر آپ کو میری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب برہیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں سرسوں سے ساگ اور اتنے گھنڈوں لگتا ہے ہمیں پکانے میں لیکن آج میں جس طریقے سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں صرف 20 میٹے میں ساگ تیار ہو جاتا ہے پہلے بہت زی مار اور شارٹ کر طریقہ ہے ماشاءاللہ اس کا پورا پالک اور ساہ کا بزن دیکھو تو یہ پانچ کلو بنتے ہیں یہاں میں بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساہ کی لئے ہم نے یہاں سے تینی اور یہاں سے پتے اتار لیے اور یہاں سے ہم نے اس کو سیڈ بے کرنا ہے یہ اور یہاں سے ہم چھوڑا سا چھلکہ اتاریں گے چھوڑی کی مدد سے ہم اچھی طرح اس کا اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے جتنا ساگ آپ پکانا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی اتنا ہی پکائیں کم بھی پکا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی پکا سکتے ہیں لیکن اتنا پیارا ساگ پکے گا کہ مکس ملائی کی طرح ہوگا یہ دیکھیں اوپر سے چھلکہ اتارنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جتنا ساگ آپ نے پکانا اس ساگ سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں ساگ اور پالک کی کٹنگ کا لیں دیکھیں ماشاءاللہ نہ زیادہ بلکل ہم نے بری کیا اور نہ ہی زیادہ موٹا کیا اب ہمیں ایک بڑے سے ٹاپر میں ڈالیں گے یا کسی بول میں ڈالیں بڑا سا برطن اور اس میں ڈال کے باش کرنے کا طریقہ اپتاتی ہوں پانی ڈالتے جائیں اس طرح اس طرح اچھی طرح مل مل کے اس کو باش کریں گے اس طرح دبا دبا کے اس طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ تاکہ جو اس کے اوپر دوری مچی دست ہوتی ہے وہ آسانی سے پانی کے نیچے بیار جاتی ہے یہ پتہ جو سات کا دبا اوپر تیار جاتا ہے اس طرح کر کے ہم اس طرح کریں گے اور ایک جالی والے برطن میں رکھتے جائیں گے اس ٹوکری میں یا کسی چھاننے میں آپ واش کر رہے ہیں اس کو اوپر نکالنے کے بعد ساتھ ساتھ اس طرح ملتے جائیں اور ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں گے دیکھیں دو سے تین بار پانی میں ہم اس تو اچھی طرح واش کر لیتے ہیں اب دیکھیں ساگ میں نے اچھی طرح واش کر لیا واش کرنے کے بعد پریشر ککر میں میں نے ڈال دی اور اچھی طرح اس طرح دبا کے نیچے اس میں پانی ڈالوں گی میں دو لیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لیٹر پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیرے ایسے ہی پکائیں گے تاکہ جو ساگ کا بال آتا ہے وہ اوپر اوپر آتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ایسے ہی پکائیں گے پھر آگے والا سٹیپ میں شروع کرتی ہوں چار سے پانچ منٹ ہو گئے میں نے بائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دیکھیں ما شاء اللہ پریشر ککر میں رکھا ہوا ہے تو بائل آنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ ساگ یہ دیکھیں نیچے بیار چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ دیکھیں کتنا کھانا پسام کرتے ہیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں نمک اور کچھ نارمل میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون نمک اور اس میں ڈالوں گی اب یہاں میں سبج مٹھیں ایک پہلی بارکے میں لے رہی ہوں اگر کونٹ کریں تو یہ بنتی ہیں بیس سے بائیس سے بز مٹھیں وہ اس میں ڈال دیں اب میں پریشر ککر کا ڈکن باندھ کروں گی کم از کم دس سے بارہ منٹ تک ہائی فریم پر چولا رکھیں گے اور اس کو اب اس سے چلنے کا انتظار کریں گے پریشر ککر کا ڈکن لگایا تھا تو دس منٹ ٹک پیسر چلی تو دیکھیں ماشاءاللہ ساگ پر فیکٹ گال چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں اس طرح کا ہو تو سمجھیں ساگ گال چکے اور بہت زبج جو اس کے اندر سبج مٹھیں ڈالی تھی اس کا کلر بھی پیلا ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب اس طرح تھوڑا سا ہم ساگ باہی نکالیں گے اب دیکھیں ایک میں نے لے لیا ہے پنجابی میں اس کو دوری کہتے ہیں کچھ کنڈی اور ڈنڈا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو ہلکی آتتے اس طرح مکس کریں گے میچ کرتے جائیں گے اور جیسے گھوٹتے ہیں کچھ چیز اس طرح گھوٹا لگاتے جائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ ساگ میں نے اس میں گھوٹ لیا ہے اور آپ کو میں چیک کر رہتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ملائم ہو گیا ہے تو دیکھیں ایک تو میں نے آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس چاپر آویلبل نہیں تو آپ دوری ڈنڈے کے ساتھ گھوٹ سکتے ہیں جو صرف گرینڈے کے ساتھ گرینڈ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس چاپر میں ڈالیں اور چاپ کریں اور یہاں یہ زیادہ بریگ ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ یہ موٹا ہوتا ہے چاپ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف ایک سیکنڈ سے دو سیکنڈ کے لیے اس میں ڈال کے ہم نے چاپ کیا ہے تو زبردست چاپ ہو گیا ہے تو آپ کو میں دونوں کا فرق چیک کرواتی ہوں اس میں کوئی فرق نہیں آیا جو ہم نے دوری میں بنایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور جو ہم نے بنایا ہے چاپر میں کچھ خاص فرق نہیں ہے دونوں کا مکس کر لیتے ہیں تو ایک برتر میں نکال لیئے آگے میں اکڑا ہی لوں گی اکڑا ہی میں ڈالوں گی اس میں دو کپ کوکنگ آئل کھٹا ہوا 1 ٹیبل سپون میں ڈالنے اس میں لسن ہرکا سا ہم نے اس کو روست کریں گے زیادہ ہم نے اس کو روست نہیں کرنا کیونکہ اس کا فلیور جو ہے زیادہ پھر کڑوا ہو جائے گا ہرکا سا روست کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ کی گی گرم ہونے کی وجہ سے جڑی روست ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم سیز کا میں نے ایک پیاز لے ریا ہے وہ میں ڈال دیتے ہیں اس میں ٹھوڑے سے ایک پیاز نرم ہوتے اس میں شامل کروں گی ایک میڈیم سیز کا میں نے لے ریا ہے ٹوماٹر اس کو ہلکا سا روست کریں گے بس جیسے کہ کچھا پان ختم ہوتا نغم ہوتا ہے اس طرح کام میں کرنا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سرخ مرچ کا پوڈر سبز مرچے تو میں نے پہلے ہی شامل کر دی تھی جب ساکھ کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک پیاز نرم ہوتا ہے اس میں جہاں ہسے زہ کاف جتنا پسند کرتے ہیں سبز اتنا ساک میں ڈال دیں ہاتھ ٹھوڑ سپون میں ڈالوں گی ہلی پوڈر اور نمک میں نے پہلے شامل کر دیا تھا ساک اُبلتے وقت یہاں لکھیں ماشاءاللہ ساک پانی ڈال دیں جائیں گے اور ساک ساتھ اس کی تھوڑی دیر بنائی کریں گے ماشاءاللہ یہ زبردست پیاز ٹوماٹہ جو اس کے اندر شامل کریں وہ نرم ہو گیا لیکن اب اس کے اندر اچھی طرح مکس نہیں ہو گئے کیونکہ اب جب ساک ڈالیں اس کے اندر پیل 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 پھنا ہے آپ ڈالتے ہیں اس میں ساک بسم اللہ ملتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو مکس دیا ایک سے دو بار اچھی طرح مکس کریں گے یہاں ہم کور کریں گے ہائی فلیم پہ دو سے تین مل تک جب پکے گا گی سپرٹ ہو جائے گا پانی اس کا اچھی طرح ڈرائی ہو جائے گا ملتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہائی فلیم پہ میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد کور کر دیا تھا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور ہی سپرٹ ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم کور کیے بغیر پکنے دیں گے تاکہ جو تھوڑا سے اس میں ساک پتلا لگ گیا وہ بھی اچھی طرح اس کے اندر جو پانیاں وہ ڈرائے ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پکایا ہے کہ پک پاک اس کا کلر چینج ہو گیا بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا تو آئیں ریشورٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سان اور شارکر طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ساکر اسپی شیئر کیا کچھ بیان بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم ساک پکانے کو تو دل کرتا ہے لیکن پکانے میں بڑی پرابلم ہاتی ہے کہ گھنٹوں لگ جاتا ہے لیکن آپ کو آج کے بعد میرے اس طریقے سے گھر اسپی بنائیں گے تو یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ اس کو بنا کے تین سے چار ماہ تک سیف بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو آپ رات ڈینر میں کھائیں چابلوں کے ساتھ صبح پراتے کے ساتھ کھائیں مکی کی روٹی اور چابلوں کی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیا اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جب بھی آپ نے سرف کرنا ہو تو فوراں دیسیگی کا تڑکا لگائیں یا دیسیگی ایسے ہی مکس کریں مکھر مکس کریں اور سرف کریں یقین کریں اتنا مزیدار جو شاہر کے ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ